رحم اللہ من قرع الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم لا حل ولا قوت اللہ باللہ العلی العدیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صاحب الحوذ والکوسر والطاج والمغفر والخطبت والمبر والوجہ الانبر والخدل اقمر والجبین الازہر والحسب الاتحر والنسب الاشہر نبی الامی المکی المدنی القرشی الحاشمی الابتحی البتیت تحامی الحجازی العربی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعالی التیبین التاہرین المعسومین الدعین先生 ہیلہ소 بللہ بالحکمت وبل موعذت العسنہ قادتِ الامم اولیاء النعم معدنِ الرحمہ سیمہ بقیت اللہ العظم مولانا حجت ابن الحسن النسکری اما بعد وقت قال اللہ تعالی و تبارک فی قرآن المجید و فرقان الحمید و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یتقبل اللہ من المتقین ایک سلوات پر دمائے حضرات قرآن مجید کی آئے کریمہ جس سے مسلسل آٹھ مرحلوں میں آپ حضرات کی خدمت میں انوان کلام قرار دیتا آ رہا ہوں اور آج ہماری گفتگو آٹھوے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے آیت کے زہل میں میں نے آپ کی خدمت میں اپنے معروضات رکھے کہ خداوند علم عیسائے کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین کہ اللہ جو کچھ قبول کرتا ہے وہ صاحبان تقوی سے قبول کرتا ہے مطالبہ خداوند علم کا ہر انسان سے اس کو سجانے اور سوارنے اور اپنے وجود کو زینت دینے کا ہے گزشتہ مجلسوں میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے دو چیزیں ہمیں عطا کی ہیں ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے ایک ہمارا ظاہری وجود ہے اور ایک ہمارا باطنی وجود ہے اور ظاہری اور باطنی وجود کو تقسیم بھی اللہ نے اس عنوان سے کیا ہے کہ جو ہمارا ظاہری وجود ہے وہ فنا ہونے والا ہے اور جو ہمارا باطنی وجود ہے وہ باقی رہنے والا ہے لہذا ضروری ہے کہ انسان جیسے اپنے ظاہر کو سجائے سوارے زینت دے ویسے ہی اپنے باطن کو بھی سجائے سوارے اور زینت عطا کرے اور ظاہر کی زینت کیا ہوگی اور باطن کی زینت کیا ہوگی کہ خداوند عالم نے صرف سجانے سوارنے اور زینت دینے کا حکم نہیں دیا ہے بلکہ کیسے سوارا جائے گا کیسے سجایا جائے گا یہ بھی بتا دیا ہے اور اس کا بھی انتظام خداوند عالم نے کر دیا ہے کہ اگر تم اپنے ظاہر کو سجانا سوارنا چاہتے ہو تو تمہارا ظاہر کیسے سجے گا اور کیسے سورے گا اور اگر باطن کو سجانا اور سوارنا چاہتے ہو تو تمہارا باطن کیسے سجایا جائے گا اور کیسے سوارا جائے گا دو چیزیں ہوا کرتی ہیں میں نے ارس کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ دونوں چیزوں کو سجانے اور سوارنے کا مطالبہ خداوند عالم اس عنوان سے کر رہا ہے کہ یہ جو ظاہر ہے ہمارا کہ جس کا سوارنا اس لیے ضروری ہے کہ اس ظاہر سے ہم برخورد کرتے ہیں اور وابستہ ہوتے ہیں اٹیچ ہوتے ہیں اپنے جیسے انسانوں سے اور باطن کا تعلق خداوند عالم سے ہے یعنی کیا مطلب کہ ایک انسان ہمارے جیسا انسان چاہے وہ ہمارا رشتدار ہو چاہے وہ ہمارا بھائی ہو چاہے وہ ہمارا دوست ہو محلے داری ہو عزیز داری ہو رشتداری ہو جو بھی ہو اب جب ایک انسان دوسرے انسان سے اٹیچ ہوتا ہے تو پہلی چیز کے جو اثر انداز ہوتی ہے وہ ہے ظاہر وہ ہے ظاہر یعنی انسان کسی سے وابستہ ہوتا ہے تو باطن کسی کا کیا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم نہ آپ میری نیت سے میرے دل و دماغ سے میری فکر سے آگاہ ہیں نہ میں آپ کی نیت سے نہ دل و دماغ سے اور آپ کی فکر سے آگاہ ہوں دونوں ایک دوسرے سے آگائی نہیں رکھتے لیکن یہ جو ہمارا ظاہر ہے وہ ایک دوسرے سے قریب بھی کرتا ہے اور وہ ایک دوسرے سے دور بھی کرتا ہے آپ غور کیجئے گا کہ اسی بنیاد کے اوپر مولا کائنات کا یہ ارشاد ہے کہ کھلا ہوا چہرہ یہ جو انسان کا کھلا ہوا چہرہ ہے یہ محبت کا جال ہے اور ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ جب لوگوں کے درمیان میں جاؤ جب لوگوں سے ملو جب لوگوں سے ملاقات کرو تو کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملاقات کرو اس لیے کہ اترے ہوئے چہرے کے ساتھ اکڑے ہوئے چہرے کے ساتھ نہ کوئی ملنا چاہتا ہے نہ کوئی تعلقات برقرار کرنا چاہتا ہے بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم جس سے مل رہے ہیں تو جب آپ کا کھلا ہوا چہرہ ہے تو دو فائدے ہوتے ہیں ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی نگاہ ہمیں عزیز بن جاتے ہیں اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے رنجیدہ ہو غمزدہ ہو ملول ہو محزون ہو لیکن آپ کے کھلے ہوئے چہرے کی بنیاد کے اوپر اس کا رنجمہن دور ہو جائے قور کیجئے یعنی اس کے دل کی خوشی کا سبب بن سکتا ہے آپ کا کھلا ہوا چہرہ ایک سلوات پردے محمد واد تو اسی لیے یہ مطالبہ کی آگیا ہے کہ کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ لوگوں سے ملو اور دوسری وجہ کیا ہے کہ کائنات کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو رنجیدہ نہ ہو کائنات کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جسے کوئی غم نہ ہو کوئی مشکل نہ ہو کوئی پریشانی نہ ہو لیکن غم مشکل پریشانیاں اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ ہم ہر جگہ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آئیں ہر ایک سے اپنی بپتہ سناتے ہوئے نظر آئیں ہر ایک سے اپنے درد کو شیئر کرتے ہوئے اور اسے بتاتے ہوئے نظر آئیں غور کیجئے گا اس حوالے سے بھی مولا کائنات کا ایک قول ہے کہ اپنی مصیبتوں کو دوسروں سے تذکرہ نہ کرو اس لیے کہ وہ تمہارا کر کیا سکتا ہے غور کیجئے گا اگر یا تمہارے سامنے افسوس کرے گا پیٹ پیچھے تمہارا مزاں کھڑائے گا اب غور کیجئے گا تو اگر کوئی رنج ہے میہن ہے یہ اقلی تقادہ بھی ہے یہ ایک لوجکلی بات ہے اور اقلی تقادہ بھی ہے کہ اگر ہمیں کوئی درد ہے ہمیں کوئی رنج ہے ہمیں کوئی مصیبت ہے ہمیں کوئی غم ہے اس سے بیان کرنے سے کیا فائدہ کہ جو ہمارے اس رنج و میہن کو دوری نہ کر سکے غور کیجئے گا اب اگر رنج و میہن ہے مشکلات ہے تو اس سے بیان کرو کہ جو تمہارے درد کا مدعوہ کر سکتا ہو اس سے ذکر کرو اور جب اپنے جیسے انسانوں سے ملو تو احساس نہ ہونے دو کہ تم کتنے رنجیدہ ہو کتنی مشکلات میں ہو کتنی پریشانی میں ہو اس لیے کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب انسان ایک دوسرے سے کسی سے ملنے کے لیے جاتا ہے ملاقات کرتا ہے تو اپنے غم کا مدعوہ تلاش کرتا ہے اور جب ملنے کے لیے جائے ہو اسے یہ پتا چلے کہ سامنے والا خود رنجیدہ ہے اور خود پریشانیوں کا شکار ہے تو وہ اس سے دور ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم تو گئے تھے اپنا مدعوہ تلاش کرنے کے لیے یہ تو خودی مریض ہیں غور کیجئے گا میں کیا عرض کرو یہ تو خودی مریض ہیں ایک شعر ہے میں آپ کو سنا دوں کہ اپنے ہاتھوں سے دبا دو اپنی آہوں کا گلا اپنے ہاتھوں سے دبا دو اپنی آہوں کا گلا پر کسی کو واقفے سوزے درو ہونے نہ دو ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد والے یہ ایک عنوان ہے اور یہ مطالبہ کہ تم ایک انسان تمہارے رنج و مہن مسئبت کو دور نہیں کر سکتا اور اگر کرے گا تو ٹمپریری طور پر کرے گا اس سے سوال کرو کہ جو تمہاری مشکلات کو اور پریشانیوں کو حل کر سکتا ہے تمہاری مسئبتوں کو اچھا یہ تو ہو گئی بات ظاہر کی کہ جب کسی سے ملو تو کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو مسکرا کے ملو چونکہ یہ کھلا ہوا چہرہ جو ہوتا ہے وہ محبت کا جال ہوتا ہے مولا کائنات کا قول ہے اور یہ مطالبہ ہے اور کیجئے گا یہ نہیں اپنے اندر کے غم کو کسی پہ ظاہر نہ ہونے دو کہ تم کتنے رنجیدہ ہو تم کتنے غمزدہ ہو تم کتنے مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہو بلکہ جب سامنے والے سے ملو تو کھلے ہوئے چہرے کی جیسے کوئی مشکلی ہی نہیں ہے کوئی پریشانی ہی نہیں ہے اور کیجئے گا یہ ہو گئی بات ظاہر کی لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے انسان کے لیے کہ انسان اپنے باطن کو طیب و طاہر و پاک و پاکیزہ بنائے بغور کیجئے گا اس کی وجہ کیا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دور سے دیکھنے میں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں کہ جن کو دور سے دیکھا جائے تو بڑی خوبصورت ہیں بڑی حسین ہیں بڑی جازب نظر ہیں بڑی مقناطیسیت ان کے اندر پائی جاتی ہے بڑی کشش ان کے اندر ہے خوبصورت الگ رہی ہے قریب پہنچتا ہے تو ایک تعفن ایک بدبو ان کے وجود سے اس کے اندر سے نکلتی ہے کہ ساری خوبصورتی انسان کی نگاہوں سے اس کی مڑ جاتی ہے اور اس بدبو کی بنیاد پہ انسان اس سے دور ہو جاتا ہے یہی کنڈیشن انسان کی ہے کہ اکثر ہمارے جیسے انسان ایسے ہیں جو اپنے ظاہر کو اتنا خوبصورت اور حسین بنا لیتے ہیں کہ سامنے والا ہمارے ظاہر کو دیکھ کہ ہمارے قریب تو ہو جاتا ہے لیکن جب ہمارے باطن کی بدبو نکلتی ہے تو جتنا وہ مجھ سے امپریس ہوا تھا وہ اتنا ہی بزر ہو جاتا ہے اے صلوات پڑھ دے محمد والے محمد یہ ایک انوان ہو جاتا ہے اور اسی کا برعکس بھی دیکھئے خوبصورتی اور جو اہمیت رکھتی ہے دو طرح کی خوبصورتی ہوتی ہے ایک ظاہر کی خوبصورتی اور ایک باطن کی خوبصورتی آپ اس کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں آزما بھی سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں بہت آسان سی مثال ہے اور ہم لوگ اس کو برتے رہتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چہرہ بڑا مکروح ہے رنگ کالا ہے نہ نقشہ اچھا نہیں ہے بلکل صورت شکل کسی لائق نہیں اور انسان ایک مرتبہ مثلا ایسے انسان سے تھوڑا سا ملنے کے لیے انسان بہت سے ہوتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ملنا پسند نہیں کرتے لیکن ایک مرتبہ اس کے ساتھ بیٹھ گئے تو ظاہر اس کا بے شک اتنا خوبصورت نہیں تھا لیکن باطن اتنا خوبصورت تھا اتنا حسین تھا کہ بڑے بڑے خوبصورت لوگ بھی اس کے سامنے بیٹھنا پسند کرنے لگے اب انسان اس سے ملنا پسند کر رہا ہے اس سے جلنا پسند کر رہا ہے اس سے ملاقات کرنا اس کا منتظر ہے اس کا انتظار کر رہا ہے کوئی بزم ایسی نہیں کہ جو اس کے بغیر سچتی ہو چونکہ باطن اس کا طیب و طاہر و پاک و پاکیز و خوبصورت ہے اور اسی کا برقز بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ظاہر اتنا حسین و جمیل اور اتنا خوبصورت ہے کہ نہ پوچھئے اور انسان اسی ظاہر کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے قریب ہو گیا لیکن جب باطن کی گندگی نکل کر کے آئی غور کیجئے گا تو نتیجہ یہ ہوا کہ انسان جتنا قریب ہوا تھا اتنا دور ہو گیا اب ان باتوں کا خلاصہ جو نکل کر آتا ہے وہ صرف ایک ہے کہ انسان کی ظاہر کی خوبصورتی سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے باطن کی خوبصورتی یہی وجہ تھی یہی وجہ تھی کہ نبی نے حسین و جمیل لوگوں کو خوبصورت لوگوں کو اپنی بزم سے اٹھا دیا بلال کو اپنی بزم میں بٹھا لیا ایک سلمات پڑے محمد و آلے محمد ایک ایک اور یہ درد دیا ہے ہمیں کہ نبی کی نگاہ ہمیں نبی کی نگاہ ہمیں ظاہر کی خوبصورتی زیادہ امپارٹنس رکھتی ہے اہمیت رکھتی ہے یا باطن کی خوبصورتی زیادہ اہمیت اہمیت رکھتی ہے اور جو نبی کی نگاہ ہمیں اہمیت رکھتا ہے وہی خدا کی نگاہ ہمیں اہمیت رکھتا ہے جو ان کی پسند ہے وہی خدا کی پسند ہے جو انہیں محبوب ہے وہی خدا کو محبوب ہے غور کیجئے گا یعنی اللہ کی محبت یہ اس کا پروف ملے گا نبی کی محبت سے میں غور کیجئے گا میں کیا اس کر رہا ہوں اللہ کی محبت کا پروف ملے گا نبی کی محبت سے یعنی جب تک محبت ہماری محبت کو نبی قبول نہ کر لے یہ دلیل ہے کہ خدا نے قبول نہیں کی اور اگر ہمیں نبی اپنا محب مان لے تو یہ دلیل ہے کہ خدا ہمارا چاہنے والا ہے ہم سے محبت کرنے والا ہے نبی کی محبت دلیلِ خدا کی محبت کی یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے کہہ کے تو رضی اللہ بن سکتے ہیں لیکن حقیقی رضی اللہ وہی ہے کہ جسے نبی رضایت دے دیں ایک سلوات پڑے محمد و آل محمد ایک اس سے بہتر انداز میں نہ رہے سلوات یہ کمان اور اسی باطن کی خوبصورتی کے حوالے سے اسی باطن کی خوبصورتی کے حوالے سے قرآن مجید میں خدا وند عالم ایک کریٹیریا پیش کر رہا ہے کہ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ کہ اپنا ظاہر سجا سوار کے ہماری بارگاہ میں نہ ہو ہاں میں نے ارز کیا کہ ظاہر کی بھی اہمیت ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ظاہر کی اہمیت نہیں ہے آدمی اجڑا ہوا چمن بنا رہے ہرگز مطالبہ نہیں ہے میں اس سے پہلے کی مجلس میں ارز کر چکا کہ اگر اللہ نے بال دیئے ہیں تو یہ نعمت ہے اللہ کی اور نعمت کی قدر کرنا انسان پہ لازم ہے اور اس نعمت کی قدر کیا ہے کہ اگر اللہ نے بال دیا ہے تو اس بال کی قدر یہ ہے کہ اس میں کنگی ہوتی رہے اور کیجئے کہ اسے سجایا سوارتا سوارا جاتا رہے چہرہ دیا ہے اللہ نے تو اس چہری کی خوبصورتی کا خیال کیا جا سکے اور یہ اس کی حقیقتا یہ جو انسان اپنے ظاہر کا خیال رکھ رہا ہے اگر اس تصور کے ساتھ خیال رکھے کہ خدا نے دیا ہے اور خدا کا مطالبہ ہے تو کنگی کرنا بھی عبادت ہو جائے گا چہرے کا سجانا سوارنا بھی عبادت ہو جائے گا نہانا دھونا بھی عبادت ہو جائے گا ایک سلوات پڑھ دے محمد و حالبہ یہ ایک میعہ تو یہ معاملہ ہے ظاہر کی خوبصورتی کا یہ معاملہ ہے ظاہر کی خوبصورتی کا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کا خالی ظاہر کا اتنا خیال نہ کر لینا کہ باطن کی طرف خیال ہی نہ جائے اور اس کی طرف تمہاری فکر ہی نہ جائے اور باطن تمہارا آلودہ متعفن رہ جائے بدبودار رہ جائے نہیں اسے بھی سجاؤ اور سوارو اور اس کا زیادہ سجانا سوارنا تمہارے اوپر لازم ہے کہ اسے زیادہ طیب و طائر ہونا چاہیے اور اسی لئے خدا مطالبہ کر رہا ہے کہ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ کہ آپ ہماری بارگاہ میں اگر کچھ لے کے آ رہے ہیں نماز اور روزے اور حج اور زکاة اور خمص اور عامال کی شکل میں تو پہلا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ آپ اپنے باطن کو سجائیے اور سواریے آپ اسے زینت دیجئے آپ اسے خوبصورت اور حسین منائیے تب اس لائق ہوں گے کہ آپ ہماری بارگاہ میں لے کر کے آ سکتے ہیں اور یہ بنتا کیسے ظاہر دیکھیں ظاہر تو آنکھوں سے پہچانا جاتا اور سمجھا جاتا ہے انسان کا ظاہر خوبصورت ہے کہ نہیں ہے یہ پتہ چلتا ہے ہماری آنکھوں سے لیکن باطن انسان کا پتہ چلتا ہے انسان کے عمل سے غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں زبان سے سامنے والے کی زبان سے سامنے والے کا باطن کا اندازہ لگانا غیر ممکن ہے کہ کسی کی زبان سے بولتا بڑا اچھا ہے تو اندازہ لگا لیجئے کہ باطن بھی بڑا اچھا ہوگا حسین گفتگو کرتا ہے خوبصورت گفتگو کرتا ہے تو گفتگو سے باطن کا اندازہ نہیں لگتا یعنی کس کا باطن خوبصورت ہے کس کا باطن خوبصورت نہیں ہے یہ اس کی گفتگو سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا بلکہ کسی کے باطن کا اندازہ لگانا ہے تو اس کے عمل کو دیکھئے اس کے کردار کو دیکھئے اس کے کیریکٹر کو دیکھیں اس کے کیریکٹر سے پتا چلے گا اس کے عمل سے پتا چلے گا اس کی ایکٹیوٹی سے پتا چلے گا کہ اس کا باطن کتنا طیب و طاہر ہے اور اگر باطن طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ ہوگا تو ہمیشہ وہ کانسٹریکٹیو اور تعمیری کام کرتا ہوا نظر آئے گا تخریبی کام کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا دوسروں کا بھلا کرتا ہوا نظر آئے گا دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہوا نظر نہیں آئے گا چونکہ اگر باطن طیب و طاہر ہے تو باطن کی طیب و طہارت اور پاکیزگی کی دلیل یہ ہے کہ وہ خود بھی سکون سے رہنا چاہتا ہے اور دوسروں کو بھی سکون سے رکھنا چاہتا ہے ایک سلوات پڑے محمد و آلہ و آلہ یہ کنمان ہوئی اور اسی میعار کو بتایا جا رہا ہے اس آیت کے اندر اور میں نے ارز کیا تھا کہ اب پہچان بتائی گئی ہے کہ دیکھئے تقوی کی جو ڈیفینیشن اور تعریف بیان کی گئی اور جہاں جو متقی ہے وہ کیا کیا کرتا ہے وہ اسے بیان کیا گیا تو چارس چیزوں میں خلاصہ کیا گیا میں نے ارز کیا تھا پہلی دوسری مجلس میں یا تیسری مجلس میں ارز کیا تھا میں وہیں سے اپنی بات کو گفتگو کو جھوڑ دوں اور آگے بڑھ جاؤں چونکہ آج آٹھ محرم ہے اور آج مجھے اپنی گفتگو ختم کر دینا اور سمیٹ لینا ہے اس موضوع کو اور کیجئے گا کہ وہاں کون سی آیت ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ صاحبِ تقوی اور متقی کی ایکٹیوٹی کیا ہے اور فیزیکلی وہ کون سا عمل انجام دیتا ہے کہ جو شناخت ہوتا اور پہچان ہوتا ہے اس کے متقی ہونے کی اور اس کے تقوی کی وہ کون سا عمل ہے تو عزیدانِ گرامی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں نے ارز کیا تھا کہ حدن للمتقین کہ وہ متقی وہ ہے جس کے حوالے سے خدا کہہ رہا ہے کہ یہ جو میری کتاب ہے یہ ہدایت ہے صاحبانِ تقوی کے لیے اور صاحبانِ تقوی کون ہے اب اللہ ان کے کام کو بیان کر رہا ہے پہلے ایمان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اللَّذِينَ يُمِنُونَ بِالْغَيْبِ کہ وہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں دوسری پہچان بیان کی جاری ہے وَيُقِيمُونَ السَّلَاةِ کہ وہ نماز کے قائم کرنے والے ہیں دیکھیں اب ایمان کا تذکرہ ایک آیت میں ہوا لیکن عمل کا تذکرہ ایک فقرے میں ہوا اور عمل کا تذکرہ دو فقروں میں ہو رہا ہے اور کیجئے گا کہ اللَّذِينَ يُمِنُونَ بِالْغَيْبِ کہ جو غیب پہ ایمان رکھنے والے ہیں دوسری ایکٹیوٹی ان کی کیا ہے کہ یقیمون السَّلَاةِ نماز کے قائم کرنے والے ہیں تیسرا سبب تیسرا کام ان کا بتایا جارا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ کہ اللَّهَ نے جو انہیں روزی عطا کیا رزق عطا کیا ہے وہ اکیلے نہیں کھا جاتے بلکہ اپنے ساتھ ساتھ انسانوں کا خیال بھی رکھتے ہیں اس میں سے کچھ اپنے جیسے انسانوں کو عطا کر دیتے ہیں اور یقین مانی ہے جو چیز ہم کو دوسرے انسانوں سے پہلی چیز میں نے ارس کیا کہ انسان کا ظاہر پہلے سامنے والے کو اٹریکٹ کرتا ہے سامنے والے کو انسان کا ذائع چہرہ اگر کھلا ہوا ہے مسکراتے ہوئے کسی سے ملئے تو انسان ایسے انسان سے ملنا پسند کرتا ہے ایسے انسان سے بات کرنا پسند کرتا ہے ایسے انسان سے گفتگو کرنا پسند کرتا ہے کہ جو کھلے ہوئے چہروں کے ساتھ لوگوں کا استقبال کرتا ہو غور کیجئے گا اب یہ ایک قربت پیدا ہو گئی اب اس قربت کو اور سٹرونگ مضبوط اور محکم بنانا ہے تو جب انسان کسی کی ضرورت کو پورا کرنے لگے کسی کی مشکلات اور پریشانیوں میں کام آنے لگے تو اب صرف اور صرف صرف اور صرف پسندیدگی کی حد تک معاملہ نہیں رکھتا بلکہ یہ پسندیدگی محبت میں بدل جاتی ہے بھائی اور کیجئے گا میں کیا عرض کروں اب یہ پسندیدگی چہرہ انسان کو انسان سے صرف پسندیدگی کی حد تک قریب کرتا ہے لیکن انسان کا اچھا عمل دوسروں کی مشکلات اور پریشانیوں اور ضرورتوں کو پورا کرنا اس پسندیدگی کو محبت میں بدل دیتی ہے اور اسی حوالے سے خدا کہہ رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ اور یقین مانیے میں آگئے اپنی مندل پہ کہ یہی سبب ہے کہ اہلِ بیعت کے کیریکٹر کو دیکھ ڈالیے کہ انہوں نے کبھی کسی کے سامنے اپنی ضرورت نہیں رکھی بلکہ سب کی ضرورتوں کو پورا کیا ہے اور کیجئے کہ میں کیا اس کر رہا ہوں یعنی اہلِ بیعت کا عنوان اور اہلِ بیعت کا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ ان کے دروازے سے کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا ان کے دروازے سے کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا مانگنے کے لیے کچھ آیا تھا بہت کچھ عطا کر کے واپس کیا یہ ایک عنوان اہلِ بیعت کے درقہ اور یہ تو دیکھئے قصہ ہو کہانی ہو واقعہ ہو تو انسان اس پہ شک کر سکتا ہے کہ تاریخ ہے ہمارے جیسے انسانوں نے لکھی ہے پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے کیا ہے کیا ہے نہیں معلوم انسان شک کر سکتا ہے لیکن اللہ نے ان کی سخاوت کا قصیدہ قرآن بنا دیا کہ تم تاریخ پہ شک کر سکتے ہو قرآن پہ شک کیسے کر سکتے ہو اور اگر قرآن پہ شک کروگے تم مسلمان کیسے باقی رہ سکتے ہو اللہ نے ان کی ان کی سخاوت کے قصیدے کو قرآن بنا دیا اور کتنا بہترین قصیدہ یقین مانی ہے دشمنانے اس آیت کی جب تلاوت کی جاتی ہے بلکہ ہر ہی آیت ہے لیکن کچھ آیتیں خاص ہیں کہ جب ان کی تلاوت کی جاتی ہے جو دشمنانے اہل بیت اور وہ بغض رکھنے والے اور حاسدین اہل بیت کہ جو حسد حسد کرنے والے ہیں اور بغض رکھنے والے اہل بیت سے ان کے سینے پہ ساپ لوٹنے لگتا ہے کہ ایسی تعریف اور ایسی مدہ ایک فقرہی صحیح ہمارے لیے ایسا کہیں قرآن میں کہیں آگیا ہو بغض کیجئے کہ ایسی مدہ کہ یتعمون التعام لا حبہی مسکین ویتیمن وعزیرا آپ دیکھئے کتنی خوبصورت طریقے سے کتنے خوبصورت اور حسین انداز میں اور کتنا مرسور مسجہ قصیدہ ہے کہ جو خدا بند عالم اہل بیت کا سنا رہا ہے کہ یتعمون التعام یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو اتعم کرتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں کیا کھلاتے ہیں کسے کھلاتے ہیں مسکین کو اسیر کو یتیم کو بات آئی ہے تو میں آپ کی خدمت میں اس آیت کے زیل میں دو تین فقریں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اللہ نے ایک ترتیب بیان کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اتعم کرتے ہیں کسے مسکین کو یتیم کو اسیر کو یہ تین کٹیگری تھی کہ جو نبی کے دروہ واقعہ آپ مستحضر ہیں آپ کو پتا ہے کہ تین دن تک روزہ رہنے کے بعد جب افطار کرنے کے لیے پہلے دن اہل بیت بیٹھے اور اس اہل بیت کی فہرس میں نبی شامل نہیں ہے یہ پانچویں روٹی فضا کی تھی یہ چار اہل بیت علی فاطمہ اور حسنین اور جناب فضا رسول شامل نہیں ہے جب افطار کرنے کے لیے بیٹھے اور ادھر ابھی پہلا لقمہ تو کے چاہتے تھے کہ دہن میں رکھے اور ادھر دروازے پہ دقل باب ہوا بنت رسول مسکین ہوں کھانے کو کچھ نہیں ہے بھوکا ہوں پہلی روٹی اٹھی اور مسکین کی جھولی میں چلی گئی دوسری روٹی تیسری روٹی چوتھی روٹی اب آپ قور کیجئے گا یہ روٹیاں سوکھی ہوئی روٹیاں ہیں نا کوئی بہت بڑا مال تو نہیں نا دیا جا رہا ہے لاکھوں کی تعداد میں کوئی رقم تو نہیں نا پیش کی جاری ہیرے اور جوائرات تو نہیں نا پیش سوکھی ہوئی وہ بھی اگر سوکھی ہوئی نہ بھی اور تازی بھی مال لیجئے کہ تازی پکی ہوئی تھی جو کی روٹی آپ قور کیجئے کہ یہ نہیں جو کی روٹی جن لوگوں نے کھایا ہے ان کو پتہ ہوگا کہ جو کی روٹی کا چبانا اسے حضم کرنا کتنا مشکل کام ہے وہ جو کی روٹی اور وہ دی جا رہی ہے اور اللہ کو یہ داد و دہیش یہ ثقاوت اتنی پسند آگئی کہ خدا وند عالم نے وہ تین دن تک آنے والوں کے اس سلسلے کو قرآن بنا کے پیش کرنے آپ گوھر کیجئے کہ مثال کے طور پر آپ گھر کے باہر رہتے ہیں کہیں اور رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد آفس میں رہتے ہیں اور صبح سے لے کر کہ شام تک آفس رہ کر کے گھر واپس آئیے اور گھر واپس آ کر کے اپنے صاحبزادے سے سوال کیجئے کہ ذرا بیٹا بتانا کہ گھر پہ کون کون آیا تھا تو وہ کس کا کس کا نام بتائے گا وہ جب بھی تذکرہ کرے گا تو یہی کہے گا بھئی فلاں مامو آئے تھے فلاں خالو صاحب آئے تھے فلاں چچا آئے تھے فلاں دوست آئے تھے فلاں رشتدار آئے تھے یہی نہ بتائے گا کہ یہ بھی بتائے گا کہ آپ نہیں تھے تو تین فقیر بھی آئے تھے یہ نہیں نہ بتائے گا غور کیجئے گا میں کیا ذکروں یہ سمجھنے والی بات اگر میں اسے سمجھا سکا ہے کی نہیں آپ دن بر اگر گھر سے باہر ہیں اور دن بر گھر سے باہر رہے گر کہ اپنے گھر میں پہنچئے اور اپنے بچے سے سوال کیے کون کون آیا تھا تو وہ تذکرہ اونی کا کرے گا کہ جو قابل ذکروں میں غور کیجئے گا میں کیا ذکروں میں جو قابل ذکر وہ بتائے گا کہ آپ کے ایک دوست آئے تھے فلا صاحب آئے تھے فلا صاحب آئے تھے فلا رشتدار آئے تھے یہ یہ لوگ آئے تھے وہ یہ نہیں بتائے گا کہ ایک فقیر بھی آیا تھا اور یہ بھی آیا تھا مانگنے کے لیے وہ بھی آیا وہ نہیں کیوں اس لیے کہ کسی مانگنے والے کا ذکر کبھی بھی قابل ذکر نہیں ہوتا ہے لیکن یہ در اہل بیعت کی عظمت ہے کہ جس نے ان کے در کے فقیروں کو بھی بازمت بنا دیا اور اتنا بازمت بنا دیا کہ ان کا تذکرہ قرآن کا جز بن گیا میں توجہ رکھئے گا یعنی ان کا تذکرہ قرآن کا جز بن گیا یہی سبب ہے کہ ہمیں حکم ہے اور ہمارا عمل یہی ہے کہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے اگر ہمارا ہاتھ پھیلتا ہے تو در اہل بیعت پہ کسی اور کے در پہ ہاتھ پھیلانے سے زلت ملتی ہے اہل بیعت کے در پہ ہاتھ پھیلانے سے عزت نصیب ہوتی ہے ایک سلوات پہتے ہیں محمد وعال محمد گوھر کیجئے گوھر کتنا بہترین قصیدہ ہے اور خدا ایک ایک کو بتا رہا ہے کون کون آیا تھا اتنا بھی تو خدا کہہ جاتا تھا مثلا فقیرہ کہ یہ جو ہے فقیروں کو کھانا کھلاتے ہیں کہا خالی فقیر نہیں گنوایا یعنی اسی اعتبار سے کاؤنٹ کروایا کہ جس اعتبار سے آئے تھے کہ مسکین آئے یتیم آئے اسیر آئے وہی ترتیب خدا بند عالم نے بتائی کہ اسی ترتیب سے خدا نقل کر رہا ہے کہ جس ترتیب سے آنے والے در اہلِ بیت کے اوپر آئے تھے اب یہ جو ایک بات اور سن لیے کہ یہ جو تین آئے تھے نا مسکین یتیم آسیر یہی ترتیب ہے قرآن کی مسکین مسکین کسے کہا جاتا ہے مسکین اسے کہتے ہیں کہ جس کا مالو دولت چھل گیا غریب و فقیر اسے مسکین کہا جاتا ہے ہے کی نہیں یتیم کسے کہتے ہیں جس کا باپ مر گیا ہو جس کا کوئی پرورش کرنے والا نہ ہو جس کی کوئی سرپرستی کرنے والا نہ ہو اسے یتیم کہا جاتا ہے جس کا باپ مر جائے وہ یتیم ہے اسیر کسے اسیر کہتے ہیں قیدی کو اسیر کہا جاتا ہے تو مسکین وہ جو درد ماندہ ہو غریب ہو فقیر ہو کچھ کھانے پینے کو نہ ہو اسے مسکین کہا جاتا ہے یتیم جس کا باپ مر گیا اسیر جس کا یہ تین آئے تھے کہاں در اہلِ بیت کے اوپر سوال کرنے کے لیے اور مانگنے کے لیے اب یہ تین تھے کون اس پہ مفسرین میں بحث ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ تینوں ملائکہ تھے یعنی یہ جو تھے یہ ملک تھے کہ جو در اہلِ بیت پہ آئے تھے بعض نے کہا ہرگز نہیں وہ ملک نہیں تھے عام انسان تھے میں غور کیجئے گا اب یہ دو جھگڑیں ہیں دو ہی بات ہے یا تو وہ ملک ہوں گے یا وہ عام انسان ہوں گے میں غور کیجئے گا میں کیا عرض کروں یا یہ جو در اہلِ بیت پہ مسکین و یتیم و حسیر بن کر کے آئے تھے یا ملک ہوں گے یا عام انسان ہوں گے اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ عام انسان تھے کہ ملک تھے اب یہ خدا ہی جانے اب یہ خدا ہی جانے کہ اس نے بھکاری کو ملک بنا دیا یا ملک کو در سیدہ کا بھکاری بنا کے بھیج دیا اس علوات پڑے محمد وعالے محمد اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ جو آنے والے در سیدہ پہ تھے در اہلِ بیت پہ تھے در اہلِ بیت پہ تھے یہ انسان تھے یا ملک تھے لیکن دو حالت خالی نے جو بھی رہے ہوں کہے جائیں گے در سیدہ کے بھکاری انہیں گوھر کیجئے کہا جائے گا انہیں در سیدہ کا فقیر اب آپ گوھر کیجئے گا اجا دوسری بات دیکھیں اب اس میں جو زیاد ہوتا یہی ہے کہ دیکھئے جب کوئی صاحب کمال جو صاحب فضل جب کوئی اپنے کمال اور فضل کو پیش کرتا ہے تو میں بہت مجلسوں میں اس بات کو عرض کر چکا ہوں کہ انسان کے پاس جب کچھ آتا ہے نا تو اس کے عداوت اور اس کی دشمنی اس سے بغز کرنے والوں کی تعداد خود بخود بڑھ جاتی ہے ہے کی نہیں یعنی اسے کچھ کرنا نہیں پڑتا دشمنوں میں اضافہ کرنے کے لئے اسے کچھ کرنا نہیں پڑتا بس ادھر آپ کے اندر کمال آیا آپ کل تک فقیر تھے کچھ نہیں تھا آپ کے پاس تو آپ کی طرف توجب بھی نہیں تھی نہ آپ کی کوئی برائی کرنے والا تھا نہ آپ کی کوئی غیبت کرنے والا تھا نہ آپ کو برا بھلا لیکن ایک دم سے آپ کو کوئی بڑی پوسٹ مل گئی ہے آپ سوالاک ایک لاکھ روپیہ کمانے لگے مہینہ ٹھیک ہے تو اب یہ جو ایک لاکھ روپیہ اپنی مہنت سے آپ کمار ہیں آپ نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا لیکن محلے میں دس بندرہ عدد برائی کرنے والے خود بخود پیدا اپنے آپ وہ آپ کی برائیاں کرتے وہ نظر آئیں گے تو یہ پیسے کی بات ہے ایسی فضل کی بات ہے کوئی پوسٹ مل گئی تب بھی ایسا ہوگا کوئی کمال مل گیا تب بھی ایسا ہوگا تھوڑا سا معاشرے میں مثلا عزت آپ کی بڑھ گئی تو بھی آپ کو ایسا محسوس ہونے لگے گا کچھ لوگ ہیں کہ جو آپ نے ہو سکتا ہے میں نے ارس کیا کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ان کا کچھ بگاڑا ہو ہو سکتا ہے آپ ان سے ملے بھی نہ ہوں ہو سکتا ہے آپ نے ان سے ملاقات بھی نہ کی ہو ہو سکتا ہے آپ ان سے کبھی مہوے گفتگو بھی نہ ہوئے ہوں لیکن وہ بھی برائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے غور کیجئے گا یہ ایک کمال کی پہچان ہے کہ جب انسان کے اندر کمال آتا ہے آتا ہے خصوصیت آتی ہے حالکہ یہ کلیا نہیں ہے لیکن ایسا زیادہ تر جو دیکھا جاتا ہے معاشرے میں یہی ہوتا ہے ہے کی نہیں ہے تو اب اہلِ بیعت کے دروازے تک کوئی فضیلت آئے اور دشمنان اہلِ بیعت اسے حضم کر جائیں اور کیجئے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کی توجیہ نہ کی جائے جب تک کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی بات نہ کی جائے اور کچھ نہ کچھ اس کے اوپر اعتراض نہ کیا جائے اب آپ دیکھئے اعتراض اب دیکھئے اعتراض بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اعتراض کرنے والا ہے وہ جائل ہے اور اعتراض اتنا عقلی ہے کہ اگر کسی کے سامنے پیش کیجئے تو کہے گا ہاں صحیح تو کہہ رہا ہے اب میں اعتراض کرتا ہوں آپ دیکھئے غور کیجئے گا اعتراض کرنے والے کون تھے اللہمہ مودودی بہت بڑا نام ہے نا اللہمہ مودودی کا اسی آیت پہ انہوں نے اعتراض کیا اللہمہ مودودی کہنے لگے کہ یہ کونسی بات ہوئی مسکین آئے یتیم آئے اسیر آئے ٹھیک ہے اب اگر روٹی دینا تھا دیتے روٹی آئے تھے تو روٹی دینا تھا دیتے روٹی ایک ہی آئے تھا نا مانگنے والا ایک ہی آئے تھا نا ایک روٹی دے دیتے باقی چار بات کے کھا لیتے آپ دیکھیں کتنا لوجیکلی سوال ہے سوال کتنا لوجیکلی ہے وہ نہیں کہہ سکتے چلیے ایک نہیں دو دے دیتے تھے پیٹ بھرنا تھا زیادہ کھلانا تھا دو دے دیتے باقی جو بچی تھی تین عدد وہ آپ پاس بھی بات کر کے بھوکے تو نہیں سونا پڑتا آپ گوھر کیجئے گا آپ دیکھیں اس سوال کے دو جھوزے پھر کہنے کہ اچھا چلیے پانچ روٹی آپ نے دے دی پھر بھی جو گھر میں تھا نا واقعے کی جو زیاد یہ ہے واقعے کی جو زیاد یہ ہے کہ حضرت علی یہودی کے پاس گئے اس کے پاس سے سوت لے کر کے آئے اور اس سوت کے کاتنے کی جو مزدوری تھی وہ جو تھی تو جتنا سوت لے آئے جتنی مزدوری تھی وہ تجو لے کر کے آئے بی بی نے بیٹھ کر کے چار حصے اس کے تین حصے کیے تین حصے کیے ایک حصے کا سوت کاتا کاتا اور کاتنے کے بعد اتنی جو لے کر کے اسے پیسا اسے روٹی بنائی تو جو تو تھی نا تو پھر سے بنا لیتے بغور کیجئے گا پھر پھر سے اس کو پیس کر کے روٹی پھر سے بنائی جات mute لیکن بھوکے سونے کی کیا ضرورت تھی بغور کیجئے گا میں کیا اس کہا رہا ہواں یہ بھوکے سونے کی کیا ضرورت تھی تو پہلے والے جو دو دو طرح کے سوال ہوگئے پہلے جو کیا تھا کہ ایک دے دیتے دو دیتے تین دے دیتے باقی باٹھ کے کھا لیتے تو اس کا جواب دیکھئے عقلی طور کے اوپر انسان جب بھی اہلِ بیعت کو اپنے جیسے انسان سے قیاس کرے گا تو ہمیشہ غلطی کرے گا دیکھئے ایک ہے تقاضہِ بشری اور ایک ہے سیرتِ خدا یہ دو الگ الگ ہے ایک ہے بشری تقاضہ اور ایک ہے سیرتِ خدا توجہ رکھئے گا تقاضہِ بشری الگ ہے سیرتِ خدا الگ ہے یعنی سیرت اللہ کے لیے لفظِ سیرت کا میں استعمال صرف و صرف آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کبھی کبھی لفظِ استعمال ہوتا ہے تو مجازی معنی میں حقیقی معنی میں نہیں اللہ کے لیے سیرت کا تصور نہیں نا لیکن سیرت کے لیے پریکٹیکل کرنے والا ہونا چاہیے میں یہ مجازی معنی میں استعمال کر رہا ہوں ابھی سب کہنا اس لیے پڑتا ہے کہ پتہ نہیں کون کس معنی لے کے مراد لے کے اتراز کر دے لہذا بتاتے رہنا پڑتا ہے ایک سلوات پڑھے محمد والوں تو ایک ہے سیرتِ خدا اور ایک ہے تقاضہِ بشری ہے کی نہیں تقاضہِ بشری کیا ہے اور ہمیں حکم کیا ہے بشر کے تقاضے کے حوالے سے وہ حکم یہ ہے کہ اگر کسی کی ضرورت کو پورا کرنا ہے اور کسی کو کچھ دینا ہے تو تمہیں دونوں کا خیال رکھنا ہے اپنا بھی اور اس کا بھی کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اپنی فیملی کا اور اپنے رشتہ داروں کا اور اپنے بالبچوں کا حق کسی کو عطا کر دو کوئی اگر فقیر تمہارے دروازے پہ مانگنے کے لیے آ رہا ہے تو اسے بھی دینا ہے اور اپنے لوگوں کے لیے بچانا بھی ہے یہ تقاضہِ بشری اس لیے میں نے ابھی آیت پڑھی مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُون کہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جتنا دیا ہے سب دے دو نہیں جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کچھ ضرورت من کو عطا کرو سب نہیں کچھ ضرورت من کو کیوں اس لیے کہ اور بھی تو ہیں کہ جن کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے تمہارے بچوں کی تمہاری تمہارے اوپر ذمہ داری ہے تمہاری اہلیہ کی تمہارے اوپر ذمہ داری ہے تمہارے رشتہ داروں تمہارے پر ذمہ داری ہے ان کی ضرورتوں کو بھی تو پورا کرنا ہے تو کچھ عطا کر دو اور کچھ اپنے لیے بچا لو یہ ہے تقاضائے بشری کہ کچھ دیا جائے اور کچھ روک لیا جائے کیوں اس لیے کہ ہم ہیں ضرورتمند اور محتاج لیکن سیرت خدا یہ ہے کہ جب بھی مانگنے والا مانگے تو ضرورت سے زیادہ عطا کر دیا جائے بغور کیجئے کہ میں کیا اس کر رہا ہوں یعنی جب بھی مانگنے والا مانگے تو ضرورت سے زیادہ عطا کر دیا جائے ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم تقاضائے بشری پہ عمل کریں اور تقاضائے چونکہ ہم بشریت کے صفات و کمالات کے مظہر ہیں لہذا کچھ کھائیں گے کچھ کھلائیں گے لیکن اہلِ بیت بشریت کے صفات و کمالات کے مظہر کا نام نہیں ہے اللہ کے صفات و کمالات کا مظہر ہے اور کیجئے کہ لہذا یہ جب بھی عطا کرتے ہیں تو ضرورت سے زیادہ عطا کرتے ہیں ایک سلوات پڑے محمد وعالی یہ کنون ہوتا ہے کہ اہلِ بیت کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جب بھی عطا کرتے ہیں تو ضرورت سے زیادہ عطا کرتے ہیں کیوں اس لئے کہ یہ اللہ کے صفات و کمالات کے مظہر ہیں اصول ہوتا ہے دیکھئے جب میکسیمم کیجئے گا تو منیمم کا مطالبہ کر سکتے ہیں آپ یہ آئیڈیل ہے نا اور ہر ایک کوہ دیکھیں ہوتا یہ نا کہ جیسی آپ کی شخصیت ہو اسی کے اعتبار سے آپ سے ڈیمانڈ اور مطالب آئے میں آپ سے مثال کے طور پر پوچھ رہا ہوں آپ راستے میں کہیں جا رہے ہوں اتفاق سے آپ کو حاجت ہو جائے اور استنجا کرنا ہو اور کہیں ٹوائلیٹ نہ ہو ہے کی نہیں اور آپ کے پاس پانی موجود ہے آپ کہیں کنارے بیٹھ کر کے پیشاپ کر سکتے کی نہیں کر سکتے استنجا کر سکتے کی نہیں کر سکتے کر سکتے کی نہیں کرسکتے کر لیں گے نا آپ کوئی گناہ کیا آپ نے مین راستے پر حرام ہے منع ہے کہ مین راستے کے اوپر جو مین شائرہ ہے اس کے اوپر آپ بیٹھ کر کے رفعہ حاجت کے لیے نہ بیٹھئے لیکن کئی کنارے میں بیٹھ کر کے آپ نے کل لیا ہو گیا لیکن مثال کے طور کے اوپر اب ہم جا رہے ہیں امام قبع کے ساتھ اور ہم کو یہ حاجت محسوس ہو جائے آپ اجازت دیں گے کہ میں کنارے بیٹھ جاؤں آپ اور کیجئے گا یعنی ایک لیول جیسی اسٹیٹرس اوپر ہوا تو قانون بھی الگ ہو گیا یہ تو خیر دور کی بات ہوگی ہم ایک اور مثال دے دیں آپ کو آپ کو پان کھانا ہے آپ کو چائے پی نہیں ہے آپ جائیے کسی بھی ہوتل میں بیٹھ کر کے پی لیے کوئی دیکھے گا اعتراض کرے گا کوئی کون سا حرام کام کر رہے ہیں اعتراض تھوڑی اعتراض بنتا ہی نہیں چائے پی رہے ہوتل میں مسلمان کا ہوتل ہے کس کا ہوتل ہے میں نے چائے پی لی ناشتہ کر لیا کھانا کھلیا کچھ بھی کر لیا لیکن اگر میں جا کر کسی ہوتل میں کھڑا ہو کر کے چائے پیتا ہوا دکھائی دے جاؤں تو شاید مجھ سے ڈائریک کوئی کچھ نہ کہے امامہ قبعہ کے ساتھ میں کسی ہوتل میں بیٹھ کے چائے پیتا ہوں مجھ سے ڈائریک کوئی کچھ نہ کہے چیکھو میں نے حرام کام نہیں کیا ہے حرام کام نہیں کیا لیکن کہیں گے یار یہ تو ان کے شایانے شان نہیں ہیں بغار کی جگہ میں کیا اس کر رہا ہوں ان کے شایانے شان نہیں تو جیسے جیسے انسان کا لیول اوپر ہوتا چلا جاتا ہے نا ویسے ویسے انسان کی ذمہ داری بڑھتی چلی جاتی ہے جب ہم اتنا کریں گے نا تب اتنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں یعنی پبلک سے جن کی ہم ہدایت کر رہے ہیں تو انمائی کر رہے ہیں تب اس سے اتنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں جب ہم اتنا انجام دیں گے تو یہ تو پوری کائنات کی ہدایت کے لیے آئے تھے اب ان کو اگر ہم سے تھوڑا سا ہماری جیب سے نکلوانا ہے نا تو بہرحال انہیں اپنی جیب سے سب کچھ عطا کرنا پڑے گا اب پھر یہ مطالبہ کریں گے ہم تو سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیتے ہیں تم تھوڑا ہی سائی سائی ہماری محبت میں اللہ کی راہ میں لٹا دو ایک سلوات پڑے محمد و آلے محمد اور کیجئے یہ معاملہ ہے کہ جب حادی کے لیے اس کی ریسپونسیبیلٹی اس کی ذمہ داری بالکل عام انسانوں سے الگ ہوتی ہے کہ جب وہ میکسیمم انجام دے گا تم منیمم کا مطالبہ کرے گا ہے کی نہیں حد اکثر جب وہ انجام دے لے گا تب ہم سے اور آپ سے حد اقل کا مطالبہ کرے گا دوسرا حصہ بھی دیکھ لیجئے تو ایک قوشن کا ایک حصے کا وہ جواب ہو گیا کہ دو دے دیتے تین دے دیتے ہے کی نہیں یہ جو دوسرے والے کا جواب دیکھ لیجئے آپ دیکھئے اہلِ بیعت کو پہچاننا بہت ضروری ہے ان کی معرفت ضروری ہے دوسرا اعتراض کیا تھا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ ٹھیک ہے جاؤ بچا تھا نا اسی جاؤ کو کوٹا جاتا پھر روٹیا بنائی جاتی کھا لیتے تھوڑی سی دیر ہو جاتی بھئی مغرب کے وقت افتار کرتے ہیں تو ایک گھنٹہ دو گھنٹہ دیر ہو جاتی لیکن روٹیا تو بن جاتی نا جاؤ تو عزیز آنے کے رامی میں نے ابھی واقعے کے جزیات سنائی تھی اگر وہ جزیات ذہن میں ہو تو جواب وہیں سے مل جاتا ہے کہ علی ابن ابی طالب وہاں سے سوت لے آئے جتنا سوت لائے اُت کی مزدوری کے بھر جوہ لے کر کے آئے بی بی نے اُس جاؤ کے تین حصے کیے سوت کے تین حصے کیے جاؤ کے سوت تین حصے کیے جتنے حصے کو بی بی نے سوت کے کات لیا اُتنے حصے کی جاؤ لے کر کے پی سی اور بنائی بے غور کیجے کہ میں کیاس کروں ہے کہ نہیں اُتنے حصے کی جاؤ پی سی اور بنائی یعنی جتنا کام کیا اُتنی مزدوری لی بے غور کیجے کہ میں کیاس کروں یہ کمال ہے اہلِ بیت کا جتنا کام کیا اہلِ بیت نے اُتنی ہی مزدوری لی اور اہلِ بیت کا عنوانی یہ ہے کہ یہ جب بھی لیتے ہیں تو اتنا ہی لیتے ہیں کہ جو ان کا حق ہو دیکھیں دو لفظیں ایک لفظ ہے عدالت اور ایک لفظ ہے سخاوت یہ میں بیان کر چکا دونوں کے فرق کو عدالت اور سخاوت کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ عدالت یہ ہے کہ جتنا حق ہے اتنا دیا جائے اور لیا جائے سخاوت یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ سامنے والے کو عطا کر دیا جائے اور اہلِ بیعت عدالت پہ بھی عمل کرنے والی شخصیت کا نام ہے سخاوت پہ بھی جب اہلِ بیعت کے لینے کی باری آتی تھی اپنے معاملے میں کہ جب اہلِ بیعت کو کچھ لینا ہے تو لینے کے معاملے میں اہلِ بیعت آدل تھے دینے کے معاملے میں سخی تھے ایک سلوات پڑے محمد و آلِ بحمد ایک اس پہ بہتر انداز میں نہ دیسا میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں اور منزل سے ہماری قریب ہو رہی ہے گفتگو کہ آج آٹھ محرم ہے اور بہرحال آٹھ محرم کی ایک ایسی تاریخ ہے کہ آج کی تاریخ ہم نے مقصود کر رکھی ہے جنابِ عبل فضل عباس ایک آخری بات اس آیت کے زیل میں اور میں نے گفتگو ختم کر دی اب دیکھئے دوسرا پہلو اس آیت اب جو میں نے تلاوت کیا میں اس پہ بیان کر رہا ہوں تو اس پہ ایک اہم بات کہ جو ایک پیغامبی آج کے دور کے حساب سے کہ تین آیت تھے درِ سیدہ پہ درِ اہلِ بیعت پہ مسکین یتیم اسیر مسکین یتیم اسیر بس یہ آخری بات ہے گفتگو ختم اور مندل پہ رہا ہوں مسکین میں نے ارس کیا کہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو یتیم کہ جس کے باپ اس دنیا سے چلا گیا اسیر جو قیدی ہو چھٹے امام فرماتے ہیں امام جعفر سادق ان سے یہ روایت کی گئی ہے نقل کیا گیا ہے کتابوں میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں جیسا کہ نقل کتابوں کے اندر کہ یہ اسیر کا لفظ قرآن کا استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو اسیر تھا نا یہ مسلمان نہیں تھا آپ غور کیجئے گا کہ یہ لفظ اسیر قرآن کہہ رہا ہے مسکین یتیم اسیر ہے کی نہیں اسیر اسے نہیں کہتے کہ جو کسی جرم کے تحت قیدی ہو جائے اسیر کا لفظ عربی میں زیادہ تر استعمال ہوتا ہے تو جنگی قیدی کے لیے بے غور کیجئے گا میں کیا اس کرو تو امام فرماتے ہیں یہ جو اسیر کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ مسلمان نہیں تھا مسکین مسلمان ہو سکتا ہے یتیم مسلمان ہو سکتا ہے لیکن یہ جو اسیر تھا غور کیجئے گا یہ جو تیسرے مرحلے میں آیا تھا اور تیسرے دن آیا تھا مانگنے کے لیے یہ جو اسیر تھا یہ مسلمان میں ہی تھا یہ غیر مسلم تھا آپ غور کیجئے گا یہ در اہل بیعت کا اور در سیدہ کی عظمت دیکھئے کہ پہلے دن مسکین بن کے مسلمان آیا پانچ روٹیاں دی گئیں دوسرے دن یتیم بن کے مسلمان آیا پانچ روٹیاں دی گئیں تیسرے دن غیر مسلم آسیر آیا تو ایک روٹی بھی کم نہیں کی گئی یہ سوچ کر کے کہ یہ مسلمان نہیں ہے بغور کیجئے گا میں کیسے کروں جتنا مسلمان کو عطا کیا گیا اتنا ہی غیر مسلم کو بھی عطا کیا گیا اور ایسا صرف دوہی در پہ ہوتا ہے یا در خدا پہ یا در اہل بیعت پہ ایک صلوات پڑے محمد و آل محمد بغور کیجئے گا ایسا صرف دو دروازے پہ نظر آئے گا کہ جہاں قوم دیکھ کر کے ریلیجن دیکھ کر کے مذہب دیکھ کر کے فرقہ دیکھ کر کے عطا نہ کیا جائے بلکہ ضرورت مند دیکھ کر کے عطا کیا جائے یا خدا کا دروازہ ہے یا ہل بیعت کا دروازہ ہے بات میں نے بعد کو ختم کر دیا کہ یہ انہی کا دروازہ ہے اب آپ تصور کیجئے کہ جو خود بھوکے رہ کر کے پیاسے رہ کر کے دوسروں کو کھلانے کے عادیوں انہی پہ پانی بند کر دیا جائے انہی کو بھوکا اور پیاسا رکھا جائے انہی کو تشنا رکھا جائے وہ کہ جو ہر ایک کے کھلانے پلانے کا انتظام کرنے والے آپ بنی حاشم کے خاندان کی تاریخ اگر پڑھئے گا تو سقایت ان کے پاس تھی یعنی حاجی جب حج کرنے کے لئے آتے تھے تو اس زمانے میں حاجیوں کو جو پانی پلانے کا ذمہ تھا وہ ابو طالب جناب عبد المطلب اور بنی حاشم کا تھا کہ وہ انہیں پانی پلاتے تھے ان کے کھانے پینے کا انتظام یعنی جس کی تاریخ میں رہا ہو کہ کوئی پیاسا نہ رہے جس کی خاندان کی ہسٹری میں یہ بات پائی جاتی ہو کہ کوئی بھوکا نہ رہے آپ سوچئے کہ جب اسی کے بچے کو بھوکا پیاسا رکھا گیا ہوگا اور چھوٹے چھوٹے بچے جب علتش علتش کی صدا بلند کر رہے ہوں گے تو اس کے کلیجے پہ بیٹی کیا ہوگی اس کے دل پہ بیٹی کیا ہوگی اور وہ بھوکا پیاسا رکھ رہے ہیں کہ جن کو کبھی بھوکا پیاسا رہنے نہیں دیا گیا آپ گوھر کیجئے کہ یعنی ایک انسان ایسا ہو کہ جسے آپ ایک عمر تک کھلائیے ایک عمر تک پلائیے ایک عمر تک اس کی ضرورتوں کو پورا کیجئے اور کوئی حالت خدا نہ خاصتہ کنڈیشن آپ کی خراب ہو جائے اور وہ برسر اقتدار آ جائے اور پھر آپ کے بچوں کو وہ بھوکا اور پیاسا رکھے تو سوچی آپ کے کلیجے پہ بیٹے گے کیا آپ کے دل کا عالم کیا ہوتا ہوگا عزیز آنے گرامی یہ جو کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچے علتش علتش کی صدا بلند کر رہے تھے یہ جو حسین اور حسین کی آل اور حسین کا خانوادہ بھوکا اور پیاسا تھا یہ بھوکا اور پیاسا رکھنے والا کوئی غیر مسلم نہیں تھا بلکہ یہ وہ تھے جو اللہ اکبر کی صدا بلند کر رہے تھے یہ وہ تھے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے تھے وہ تھے جنہوں نے حسین اور حسین کے بچے کو بھوکا پیاسا رکھا ہے بس عزیز آنے گرامی اور یہی بھوک و پیاس تھی یہی سکینہ کی الاتش الاتش تھی یقین مانئے کہ امام ہیں امام کی مسلحت امام ہی جانتا ہے اور امام آپ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ کس عمل کو امام نے کس لیے انجام دیا یہ تو بعد میں پتا چلتا ہے کہ امام مدینہ سے نکل لے اور اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے نکل لے ایسا اگر حالات ہو جائیں آپ کے گھر کے اوپر خدا نہ خاصتہ دشمن حملہ کر گئے تو انسان سوچتا ہے چلو ہماری جان چلی جائے بچوں کو یہاں سے ہٹا دو بچوں کو لے جاؤ کہیں دور کر دو ہماری جان چلی جائے بچوں کی جان بچ جائے یا اگر آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں سفر خطرناک ہے اور آپ کو جانا مجموری ہو تو آپ جانا پسند کریں گے لیکن اپنے بچوں کو لے جانا پسند نہیں کریں گے اپنی فیملی کو لے جانا پسند ایک خطرہ ہے بہت خطرناک سفر ہے راستہ خطرناک ہے جان کا خطرہ ہے ہم بچوں کو لے جا کر کے ان کی جان کو جوکھم میں ڈالنا نہیں چاہیں گے لیکن عزید و حسین کربلا کے میدان میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آ رہے ہیں چالیس بچوں کو اور یقین مانئے یہ پتا چلا کربلا کے بعد کہ جب کہ آخر حسین ان بچوں کو لے کے کربلا میں کیوں آئے تھے حسین کی مظلومیت کی سب سے بڑی گواہ تھی کربلا کے میدان میں یہ الاتش الاتش کی اٹھنے والی آواں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے خالی کوزہ لیے ہوئے جو الاتش الاتش کی صدا ولن کر رہے تھے حقیقتا یہی تھی کہ جو حسین کی مظلومیت کی دلیل تھی بے شک حسین مظلوم ہے اور ساری چیزیں بہت سی دلیلیں ہیں حسین کی مظلومیت کی لیکن ایک عام انسان کو جو شاید جھنجوڑ رہی تھی اس کے ذہن کو اور اس کے دل کو ہلا رہی تھی وہ یہی تھی کہ یہ کیسے لوگ تھے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں پہ بھی رحم نہیں کر رہے تھے چار سال کی بچی ہاتھوں میں خالی کوزہ لیے ہوئے الاتش الاتش کی صدا بلند ہو رہی تھی اور انہیں بلند کر رہی تھی اور انہیں رحم نہیں آ رہا تھا کہ اس بچی کو دو گھوٹ پانی کا پھلا دیتے جزاکم ربکم خیر الجزا ہاں سیزوں میں نے ارز کیا کہ آپ تصور کیجئے کہ ابباس کے دل پہ کیا بیٹھتی ہوگی کہ جب سکینہ بار بار چچا کے پاس آکے کہتی ہوگی چچا پیاس مارے ڈال لئی ہے چچا حلق میں کاتے پلے ہوئے ہیں اے چچا کیا پانی نصیب نہ ہوگا جزاکم ربکم ہاں سیزوں یہی بے چینی اور یہی استراب تھا کہ ایک مرتبہ جناب ابباس امام کی خدمت میں حاضر ہو کے ارز کرتے ہیں جب کوئی نہ بچا اے مولا اب مجھے مرنے کی اجازت دے دو اے میرے آقا اب تمہاری مصیبت دیکھی نہیں جاتی امام نے جواب دیا اے ابباس میں تمہیں مرنے کی اجازت دوں تو کیسے دوں ارے تم تو میری اللشکر کے سردار ہو تم تو میری فوج کے سپہ سالار ہو ابباس نے ایک مرتبہ نائنے باہر دیکھا کہاں مولا وہ اللشکر کہاں ہے کہ جس کا میں سپہ سالار ہوں وہ فوج کہاں ہے کہ جس کا میں سردار ہوں مولا جہاں فوج گئی ہے جہاں لشکر گیا ہے وہاں مجھے بھی جانے دیجئے امام نے اجازت نہیں دی ہاں عزیزو یہ خبر خیمے تک پہنچ گئی کہ ابباس میدان کربلا میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں بچی دوری ہوئی خالی کوزا لیے ہوئے آئی اے چچا اے میدان میں چلے جاؤ گے کیا سکینہ پیاسی رہ جائے گی کیا سکینہ کے حلق کے کاتے دور نہ ہوں گے گودی میں لیا بچی کو مشکیزے کو ہاتھ میں لیا امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اے مولا آپ مجھے اجازت نہیں دیتے نہ صحیح لیکن کم سے کم اتنی اجازت دے دیجئے کہ میں سکینہ کے لیے پانی کا انتظام کر سکوں شاید حسین اسی وقت کا انتظام کر رہے تھے کہ جاؤ پاس اجازت ہے پانی کا انتظام کر رہے ہیں مشکیزے کو ہاتھ میں لیا چلنا چاہتے تھے کہ امام نے ہاتھ کے اشارے سے روکا کہ اب بس ٹھہرو رک جاؤ پہلے علم کو نیچے کرو علم کو نیچے کیا گیا علم کے فریرے کے اوپر لکھا ہوا تھا نصر من اللہ وفتح القریب امام نے اسے محب کیا مٹایا اور اس کی جگہ پہ عبارت لگی انہا لالہ وینہا علیہ راجعون اے عباس جاؤ میں جانتا ہوں کہ اب تم واپس زندہ سہی سلامت نہ آئے میدان کرم اللہ میں ایک ٹھوٹا ہوا نیزہ نیزہ خطی عباس کے ہاتھ میں لیکن وہ داد شجاعت جناب عباس دے رہے ہیں کہ لڑتے جا رہے ہیں حملہ کرتے جا رہے ہیں برعوایت تیس ہزار کی فوج تھی کہ وہ فرات کے اوپر پہرا دے رہی تھی برعوایت تیس ہزار کی فوج کہ جو فرات کے اوپر پہرا دے رہی تھی مختلف روایتیں ہیں اور اکیلِ عباس وہ بھی تلوار ہاتھ میں نہیں ہے ایک ٹھوٹا ہوا نیزہ ہے ایسی شجاعت کا مظاہرہ پیش کیا ہے کہ جب عباس فرات کے کنارے پہنچے ہیں تو تنہا عباس تھے اور فرات تھی کوئی ایک شقی بھی آس پاس نظر نہیں آ رہا تھا حیبتِ عباس جلالتِ عباس خوف کا عالم یہ تھا کہ جب کوئی ایک سپاہی دوسرے سپاہی سے کہتا تھا آگے وہ عباس پہ حملہ کرو وہ کہتا تھا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ شیر کو جلال آ چکا ہے ارے یہ علی کا لادلہ ہے بھول گئے علی کے شجاعت یہ عالم تھا جناب عباس کی حیبت کا یہ عالم تھا جناب عباس کی شجاعت کا اور جلالت کا بس حسیدو مشکیزے کو بھرا ہاں ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ چلو میں پانی اٹھایا جناب عباس نے اب مجھ میں اتنی جسانت نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ عباس نے پانی پینے کے لیے اٹھایا تھا ہاں اٹھایا ضرور لیکن شاید پینے کے لیے نہیں بلکہ حضرت سے پانی کو دیکھ رہے تھے تیری خلقت حسین کے صدقے میں ہوئی ہے تجھے پیدا کیا گیا ہے تو حسین کے طفیل میں پیدا کیا گیا ہے لیکن آئے آج وہی حسین اس کے بچے پیاسے ہیں پانی کو واپس دریہاں میں پھیک دیا مشکیزے کو بھرا لے کے روانہ ہوئے عزیزوں جب عباس فرات کی طرف گئے تھے تو بلندی سے پستی کا سفر تھا لیکن جب فرات سے واپس آ رہے تھے آپ نے دیکھا ہے کہ دریہاں ہمیشہ نشیب میں بہتا ہے نشیب میں بہتا ہے لیکن جب دریہاں سے واپس آ رہے تھے فرات سے واپس آ رہے تھے تو اب عباس کو نشیب سے بلندی کی طرف جانا تھا اور ادھر عباس مشکیزہ بھر کے لے کے روانہ ہوئے اور ادھر آواز آئی کہ اگر ایک قطرہ بھی آپ کا خیام حسینی تک پہنچ گیا تو یہ سمجھ لینا کہ تم میں سے کوئی ایک باقی نہ رہے گا عدیدوں چاروں طرف سے عباس کو گھیل لیا ایک شقی نے چھپ کر کے ایسا وار کیا کہ عباس کا داہنہ باگو قلب ہو گیا مشکیزے کو اور علم کو بائے باسو میں تھاما اور آگے بڑھنے لگے ایک شقی نے ایسا وار کیا کہ بایاں بازو بھی قلب ہو گیا عزیزوں اب جناب عباس نے مشکیزے کو اپنے دانتوں سے دبا لیا مشکیزے کو اپنے دانتوں سے دبا لیا اور تاریخ کے فقریں ہیں کہ بازو قلب ہو چکا تین ہزار برعایتیں پانچ ہزار تین ہزار تیر انداز بھی آپ تصور کیجئے کہ تیر ہزار تیر انداز جب ایک بدن کے اوپر تیر برسا رہے ہو گئے اور انسان کی فطرت ہے کہ جب کوئی چیز کسی کو کھینچ کے پھیک کے مارتا ہے چاہے وہ تیر کی شکل میں ہو چاہے وہ کسی پتھر کی شکل میں ہو انسان اس کا دفاع اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے اپنے چہرے کو بتاتا اپنے جسم کو بچاتا اپنے ہاتھوں سے اب باز کے ہاتھ ہاتھ کاٹے جا چکے تھے ہاتھ کلم ہو چکے تھے تین ہزار تیر انداز اب باز کے اوپر تیر برسا رہے تھے اب باز کو اپنے جسم کی فکر نہ تھی مشکیزے کو داتوں میں دبایا اور گھوڑے پہ جھک گئے کہ جتنا تیر ہے پاک کے جسم پہ تو لگے لیکن سکینہ کا مشکیزہ سلامت رہ جائے لیکن حرملا کہ جس نے کئی تیر مارے ہیں وہ تاریخی جس پہ اس نے فخر بھی کیا ہے وہ ایک تیر ایسا اس نے مارا کہ آکے مشکیزہ سکینہ پہ لگا اور پانی بہا ادھر پانی بہا ہے اور ادھر ابباز کی آس توڑ گئی لو عزیزوں میں نے مسائب تمام کر دیا جب ابباز میدان کربلا کی طرف جا رہے تھے سکینہ بچوں کو جمع کر کے کھڑی ہو گئی آؤ بچوں اب مطمئن رہو ہماری پیاز مجھ جائے گی اب ہمارے حلق میں کاتے نہ رہے گے اب ہم پیاسے نہ رہے گے اب ہماری پیاز مجھ جائے گی کیونکہ میرا چچا پانی لینے کے لیے گیا ہے اور دور سے علم کو دیکھ رہی ہے کہ علم رفتہ رفتہ قریب آ رہا ہے کہ دفتہ علم جھکنا شروع ہوا ادھر علم جھکنا شروع ہوا گنر بچی نے کلے جاتا میرے معمود میرے چچا کی خیر ہو علم دوبارہ پلند ہوا اب رفتہ رفتہ علم نزدیک آتا جاتا ہے بچی مطمئن ہوتی جاتی ہے کہ میرا چچا آ رہا ہے پانی آ رہا ہے ہمارے حلق کے کاتے دور ہو جائے گے لیکن اب جو عالم قریب آیا تو چاہ دیکھا کہ چچا کے ہاتھ میں نہ تھا بلکہ بابا کے ہاتھ میں تھا سکینہ نے مشکیزوں پہ کہا یہ بچوں اب ہم پیاسے رہے گے اب ہمارے حلق کے کاتے کبھی دور نہ ہو گے اب ہماری پیاس کبھی نہ بوجھے گی میرا چچا ترائی پہ مارا گیا میرا چچا ترائی پہ قتل کر دیا گیا وابا ساہا وابا ساہا انہ لیلہ وینہ الیہ راجعون فسیعلم اللذین ظلم ایمن قلوین اللہم بحق محمد وانتا المحمود و بحق علی وانتا العلا و بحق فاطمتا وانتا فاطر السماوات و بحق الحسن وانتا المحسن و بحق قدیم الحسن وانتا المحسن و حق الحسن وانتا قدیم الحسان و بحق قیمت تحت تاہرین من ذریعت حسن اسلام ربنا تقبل منا انکا و بناتنا فی الدنیا حسنہ و فی الاخرت حسنہ و قناتنا بناتنا رب بعملنا بفضلیک و لا تعمل بعملی اللہم لن قتلت الحسن و اولاده و صحابه موسیقا